السلام علیکم میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیز کچن ریسیپیز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے تو جی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم ڈھابا سٹائل مسالہ چائے بہت ہی سمپل ریسیپی ہے آپ کو بہت پسند آنے والی ہے وہ کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ ہو اور چائے نہ ہو تو ویسا ناشتہ ہی ادھورہ ہے تو جی اس میں ہم نے استعمال کرنا ہے نیڑ پاؤ کے قریب ملک ہے سومف ہے سبز الائچی ہیں دارچینی کا ایک ٹکڑا استعمال کریں گے گڑک کا استعمال کریں گے اور چائے کی پتی اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف تو بناتے ہیں چائے سب سے پہلے ہم نے ایک سوس پین میں ایک کپ پانی لیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے سومف سبز الائچی اور دارچینی کا ایک ٹکڑا اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک اس نے اپنا کلر نہیں چھوڑ دینا یعنی اس کا اثر نہ نکل آئے تو جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا تو اس نے اپنا کلر چھوڑنا شروع کر دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جی یہ جب اس سچویشن میں آ جائے تو پھر آپ نے اس میں شامل کر دیلی ہے چائے کی پتی چائے کی پتی کو ہم نے شامل کرنے کے بعد اچھے سے پکانا ہے کہ پتی کا بھی اس میں اثر نکل آئے وہ کہتے ہیں کہ وہ چائے ہی کیا جس میں چاہ نہ ہو تو چائے کو آپ جتنے اچھے سے بنائیں گے وہ اتنا ہی اپنا اثر نکالتی ہے اور اتنے ہی ذائقے دار بنتی ہے تو جی پتی نے بھی اپنا اثر اچھے سے نکال دیا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے دودھ میں نے جتنی بھی چیزیں لیں ہیں وہ میں نے ایک بڑے سائز کے کپ کے حساب سے لیں ہیں آپ اسی کے کورڈنگ اگر آپ چائے بنائیں گے تو آپ اپنے حساب سے ان مسالوں کو شامل کر سکتے ہیں تو جی ہم نے دودھ شامل کر دیا ہے اب ہم نے اسے تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس کا اچھا سا کلر نہ نکل آئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائے کے جو ہوتل ہوتے ہیں وہاں پہ چائے کو اتنا پھیٹا جاتا ہے کہ وہ چائے کا مزہ ہی چائے کو پھیٹ کر نکلتا ہے تو ہم نے جی چائے کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا اچھے سے جو ہے وہ سارا اثر نکل آئے تو جب اس کا ہلکا سا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا تب ہم اس میں شامل کریں گے گڑ گڑ کو کبھی بھی شروع میں شامل نہ کریں اس سے دودھ پھٹ بھی سکتا ہے کیونکہ اس میں سوڈا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس سچویشن جب ہماری چائے اس طرح کی ہو جائے گی تب ہم اس میں شامل کریں گے گڑ تو گڑ کو شامل کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے داکہ گڑ کا بھی جو کچھا پن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور چائے بہت ہی مزیدار بننے والی ہے جب آپ ٹرائے کریں گے تو بتائیے گا کہ یہ چائے آپ کو کیسی لگی ہے چائے تو ہر گھر میں بنتی ہے لیکن چائے کو بنانے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں تو جی ہماری چائے ہو چکی ہے کمپلیٹلی تیار اب ہم اسے کریں گے کپ میں سر تو جی سرونگ کا بھی ایک اچھا طریقہ ہونا چاہیے چائے کو ہم نے اب کرنا ہے کپ میں سر اسے کے ساتھ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولئے گا اور بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے تو جی اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اور کومنٹ کر کے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس میں ہمیں رائے دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اسی کے ساتھ ہم لیں گے آپ سے اجازت اور ملیں گے آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چائے کو انجوائے کیجئے گا تو ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ